موسکر آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا خیر مخدم کرتی ہوں ایک مدت سے مسلسل ہوں سفر میں لیکن منزل شوق ہے دو گام یہی لگتا ہے ایسی ہی شخصیت ہے وہ جو ایک بہترین کلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ کلا کی دنیا میں پوری طرح سے رچی بسی ہے کتھک نورت میں ان کے نئے انداز اور روایت کا تعلیمیل دیکھتے ہی بنتا ہے شخصیت میں ہمارے ساتھ ہیں آج کلا کو پوری طرح سے سمرپید شرمشتہ مکھر جی کتھک نورت تھاپ لائکہ سندر سنگم بھاو مدراؤں کا سجیو چترن پاو کی لچک کی ساتھ ابھی نئے ہے خاص رنگ شخصیت میں آج ملاقات شرمشتہ مکھر جی سے راجنیدک پروار سے تعلق رکھنے والی شرمشتہ کو بچپن سے نرت سے گہرا لگاو تھا بچپن سے ہی نوت میں جیون کو تراشا اور اسے اپنایا مادہ پتہ شریپرنوں مکھر جی اور سورا مکھر جی کے آنکھوں کا تارہ رہی شرمشتہ کو ان کی سپنے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پریوار سے کافی سہارہ ملا اس کے بعد مادر بارہ سال کی کم عمر میں ہی شرمشتہ نے اپنی زندگی کو کتھک کی اندردھنوشی رنگ سے جوڑ لیا سادہ جیون اور اچھے وچاروں کی مثال رکھنے والی شرمشتہ نے مرتے کی تعلیم کتھک مرتے سے جڑی آلہ ہستیوں سے لی جس میں ان کے گرو رہے پنڈیت درگلال، اومہ شرمہ اور مارگ درشکرہی راجیندر کنگانی یہ فن انہیں وراثت میں مہی ملا لہٰذا اس فن میں رمنے کے لیے انہیں کڑی محنت اور ریاض سے گزرنا پڑا اور یوں ملا انہیں اہم مقام اپنے اس سفر میں شرمشتہ مکر جی ساواجک مددوں سے بھی جنی اور کتھک کیسا سمات سیوہ ان کی اس جسپے میں شامل رہا نئے وشیوں کو مرتنی سماہت کرنا ان کی روچی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی کوریوگرافی میں درشکوں کیلئے ہر بار کچھ نیا ہوتا ہے کلہ سادنہ کے لیے انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے اپنی سنسدھا کے ذریعے وہ کتھک کو نیا مقام دی رہی ہے ایک بہترین کلہ کھا سماج سیوکا ہر دل عزیز گھرو اور ایک پیاری بیٹی ہے شرمشتہ مکر جی بہت بہت سواگت شرمشتہ جی بے پناہ خوشی ہے اور مسررت بھی کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اگر آپ کی پاریوارک پرشت بھومی سے ہی میں شروعات کروں راجنیتک پرشت بھومی رہی ہے پتا بہت جانے مانے راجنیتک کے رہے اس میں ایک کلہکار کا اپنی کلہ کو لے کر بہت سلیقے سے آگے چلنے کا سفر اب تک کا کیسا رہا دیکھیں سب کوئی میری پتا جی کی راجنیتک وراثت کے بات کرتے ہیں لیکن میری یہ جو کلہ کی وراثت ہے وہ میری مدر کی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا ایک ربندرہ سنگیت سنگر ہے اور بہت اچھی خاص وہ پینٹنگ بھی کرتی تھی تو میری یہ جو کلہ میں جو میری انٹریسٹ ہے وہ میری بسکلی مدر سے آئے ہیں انہوں نے آپ کو انسپائر کیا انہوں نے مجھے انسپائر کیا شروعات کیسے ہوتی ہے دیکھیں یہ ہر بنگولی فیمیلے میں ایک تردیشن ہے کہ یہ بچے کو پڑھائی لکھائی کا ساتھ ساتھ کوئی بھی کلہ سکھائے کلہ ہو سپورٹس ہو کسی تھیاٹر ہو ڈانس میوزک پینٹنگ تو یہ ایک تردیشن ہے تو ہم بھی بچپن میں سیکھیں لیکن اس کو کوئی پروفیشنلی لے یا نہ لے وہ بات کی بات ہے تو ایک سٹیج ایسے آیا میں پڑھاپنا پڑھائی لکھائی بھی کر رہی تھی سکول کالج یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ دانس بھی سیکھ رہی تھی چھوٹے موٹے پرفارمنسز بھی کرنے لگے لیکن آفٹر میں پوست گراجویشن میں نے سوشیولوجی میں پوست گراجویشن کری میں جینیو سے پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ آپ سیریسلی ایک لائن چھوز کرنی پڑے گی بکرز دونوں ساتھ ساتھ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو تب میں نے ڈیسائیڈ کری کی ڈانس کو پروفیشنلی لیں گے ایرزے دانس سر آپ اپنا کریئر آگے بڑھائیں گے پھر آپ کن گروں کے ساتھ جڑے جنہوں نے آپ کی کلا کو اور نکھا رہا اور پھر آج ماشاءاللہ سے آپ ایک بہترین کلاکار بھی ہیں میرا کتھک رتیا کا شروعات سورگیہ پندی درگالال جی سے ہوئے ہیں جائپور گھرانا اور پھر ان کی دہانت ہو گئی میں تب کافی چھوٹی تھی تو اس کے بعد پھر میں اوما شرما جی سے سیکھی اور راجندر گنگانے جی میں جو بھی ہوں ان تینوں کا دین ہے ہماری زندگی میں کچھ پرفارمنسز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو آج آپ ان پرفارمنسز میں سے کن کن کا ذکر کرنا چاہیں گے دیکھیں ہر پرفارمنسز کلاکار کے لیے خاص محتوار رکھتے ہیں لیکن کچھ پرفارمنسز مجھے بہت ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں بارمسز میں پہلے دفعے پرفارمنسز کار رہے تھے آپ ان کے لیے خاص مٹی اوپنے رہی پروگرام میں کچھ پر میں اور بارمسز میں تب ہی اور ابھی بھی ہول نائٹ پروگرامز ہوتے ہیں تو مجھے دھیان ہے وہ ایک سنڈے تھا اور میرا پروگرام رات کو گھارا بجے رکھی گئی تھی تو میں جلدی سے پھر اپنا پروگرام کرنے کا بات میک اپ 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 ڈی عنہت اور جا کے آرڈینس میں جا کے بیٹھ گئے اور تب مجھے پتا چلا کہ کھالی جہاں پروگرام ہو رہا ہے اس پرسوط اس نے الگ کچھ لوگ گھاٹ میں وہ سپیکرز لگے ہوئے ہیں مطلب کم سے کم دس ہزار آرڈینس ہوں گے اور تب رات کو بارہ سارے بارہ بچ گئی تھی اجی وہ ایک مطلب ایسا محسوس ہوا کہ لوگ ایکچول کلاپری میں ہیں ایک وہ تھی اور ایک ہم بینزولے گئے تھے آئی سی سیر کے ٹور میں تو کہیں انٹیریئر میں کہی پروگرام تھا چھوٹے سے شہر اور وہاں پروگرام ڈینر کی بات شروع ہوتے ہیں لوگ آٹھ سارے آٹھ بجے ڈینر کر کے پھر آتے ہیں سٹیج وگرہ بہت بڑیاں طرح سے تیار ہیں سب کچھ ہے میک اپ بینز لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بھی بلکل سنسان گھوست نگری جیسی ایک بھی کوئی ہمیں انسان نظر نہیں آرہا تھا ایکسپ پر دا تکنیشن سو جیسے ہم تیار ہو کے میزشن ساکے سٹیج میں بیٹھے and they started tuning the instrument چاروں طرف سے بلکل لوگ آ کے ایسے بیٹھے اور اس کے بعد بطلب بطلب within seconds that whole place was completely packed سب سے اچھی بات یہ لگی کہ دیکھیں وہ ہمارے بھاشا نہیں سمجھتے پروگرام کا بات مجھے لگا کہ ہم کوئی بولی ووڈ سٹار ہیں مطلب لوگ بلکل آگئے ہمیں چھو رہے ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں ان کے بھاشا ہم نے سمجھتے وہ ہمارے بھاشا نہیں سمجھتی لیکن we were just you know like interacting through sign language اسی لئے culture کی کوئی نہیں ہے اسی لئے dance music کی کوئی بھاشا نہیں ہوتی اور دھیرے دھیرے آپ نے جو پوچھا یہ سفر so یہ جرنی میں میں ایک ڈانسر سے آج کل کچھ سال ہو گئے ہیں from a dancer now I have become a choreographer so یہ جرنی بہت interesting رہی اور مجھے یہ choreographی میں بہت مزا اپنا production میں میں آج کل زیادہ خود پرفارم نہیں کر رہے ہوں as a dancer my role is becoming absolutely less and less کیونکہ میں چاہ رہے ہوں دوسرے کالاکات جو ہیں ان کو میں آگے لاؤں اور لیکن یہ production پورا concept سے لے کے شروع کر کے ایک thought اس سے لے کے ایک جو final production جس کو ہم stage میں present کرتے ہیں audience کے سامنے یہ جو جرنی ہے it's a very interesting جرنی اور اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور بہت بری زمیداری کا بھی کام ہے مجھے ایک آپ کے پرفارمنس یاد آ رہے ہیں rainstorm and autumn leaves وہ کس موقع پہ ہوا اور خاص طور سے جو divine goddesses کا آپ کا concept رہا rainstorm and autumn leaves یہ production میں نے ربنانا تیگوڑ جی کے 150th birth anniversary کی occasion میں میں اس کو create کری تھی جب ان کی 150th birth anniversary celebrate کیا جا رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں نیا کچھ کروں تو کیا کروں سوچتے سوچتے ان کا ایک پویم مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت شوشیش میں نے سوچھا اس پویٹری کو کچھ کرے پھر اس کا بارے میں پویٹری کا theme یہ ہے کہ ایک توفان ایک آدھی توفان کو پویٹ نے ایک میٹا فر کی طور پر یوز کیا as an agent of destruction کی circle of life جو ہیں پرانے destroy ہونے کا باد ہی نیا سرشتی ہوتا ہے سنگیت and western classical music اس کا جو ایک سنگ مشرن رہا اور اس کو کتھا گڈان سے انٹرپریٹ کرنا تو بہت ہی experimental ایک production رہی اور Tales of and Tales of Ancient Goddesses وہ میری next production تھی وہ ہماری جتنے پورانک کچھ دیویاں ہیں رگ ویڈا میں ان کی mention ہیں اس میں سے کچھ دیویوں کو نام آج کل ہم جانتے بھی نہیں جیسے Usha the goddess of dawn یا Saraswati جی کی روپ میں Aranyani the goddess of forest Rathri the goddess of night تو مجھے لگا کہ یہ ناریوں کی الگ الگ روپ اس میں دکھائے دے رہے ہیں تو اس کو میں نے Tales of Ancient Goddesses She Tales of Ancient Goddesses She is the source of all blessings auspicious vahin she who is the refuge of all the three-eyed golden complexioned goddess bestower of wishes I pay my obeisance میرا latest production جو ہے وہ Banaras پر ہے Banaras کا ساتھ میرا ایک بہتی گھنشت سمبند ہے and I love that city میں بہت دفع وہا پر فرم بھی کر چکی بہتی چالات موہ چھ بہتی 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 خیشن کلائی بہتی بہتی رہی بہتی 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 ایک بہت سندر پینٹنگ گروہ دیو ربیدنا اٹریگورجی کا ہم نے بہت اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور آپ ہماری پورے پریوار کی میری پتنی ان کو بھی آپ کا ڈاز بہت پسند ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں بات کرتی ہیں اور خدا آپ کو بہت کامیہ بھی دے اور آپ اپنی منزل تک پہنچے اپنے لقش کو پرات کرے یہی ہماری آپ کے لئے شب کامنا ہے شرمشنہ تم کو یاد ہوگا جب ہم پہلی بار ملے تھے تو میں ڈی جی آئی سی سی آر تھا اور تم ایک آرٹسٹ کے روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی میں تو خیر تمہاری شخصیت سے واقف تھا تمہارے نرچ سے بھی اس وقت تم وط منتری کی بیٹی تھی پر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ تم نے اس بات لے کبھی احساس ہونے نہیں دیا تب یا اب جب تم راشپردی کی بیٹی ہو کیونکہ تم نے اپنی بات کو ایک نرچیانگنا ایک کلیسیکل ڈانسر ایک پروفیشنل کے روپ میں رکھا اور پروگرام بنا تھا مانسون سنفنی ٹگور پہ جو آپ نے کوریوگریف کیا تھا اور کوریوگریفی سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کی نجی تعلیم تو بہت اچھ رہی ہے لیٹ پندج درگا لال جی راجین گنگانی امہ شرمہ ان سب کی آپ شاگردہ رہی ہیں پر کوریوگریفی میں آپ کی خاص میں سمجھتا ہوں ایک ماسٹری ہے اور اس لیے میں آپ کو ایک امدہ آرٹسٹ کے ناتے ایک دوست کے ناتے ایک بہترین کوریوگریفر کے ناتے آپ کو آگے کے ورشوں میں میرے اپنے ٹہے دل سے شک کامناہ دیتا ہوں کہنا چاہیے تو میری کوریوگریفی کا جو سلسلہ ہیں ایک حساب سے وہ پاون جی کا انکاریجمنٹ سے ہوا شروع ہوا کیونکہ وہ میری پہلی گروپ کوریوگریفی گروپ کامپوزشن ایک گروپ پروڈکشن میں سے شروع آت ہوئی جی جیسے آپ کے لئے انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا پتا کی چھائیاں سے الگ رکھا آپ ایک آرٹسٹ ہیں آپ نے ایک آرٹسٹ کے ہی طور پر لوگوں کو اپروچ کیا اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی کئی بار اس میں کہیں کوئی دشواریاں آئیں پریشانیاں آئیں جب لوگوں نے آپ کی کلہ کو کم اور آپ کی پتا کے ورچہ سکو زیادہ دیکھا کوئی بھی ایک فیمس فادر اور پرٹکلرلی پولیٹیکل فادر ہونے کی ناتے you know somewhere you get used to it لیکن مجھے اس بات کے اچھا مطلب جان کے اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ مجھے ایک بار جان چکے ہیں یا جو لوگ میرا ایک پروگرام ایک بار دیکھ چکے ہیں وہ لوگ سبھی بولتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اپنے فادر کی ڈاٹر ہے لیکن اس وجہ سے آج جو ہیں اس وجہ سے نہیں ہیں ان میں اپنی تعلیم ہے اپنی ٹالنٹ ہے اپنی ہارڈ ورک ہے تو وہ بات مانتے ہیں لوگ بس وہی اپنی ہارڈیشن چاہیے ایک آرٹس کو اور کیا چاہیے بلکل شرمیشتہ جی یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ آپ کے جو ملٹی میڈیا میں جو آپ نے پرائیوگ کیے تھرور کوریوگرافی اور آپ کے جو پروڈکشنز رہے اس میں کتنی لیبرٹی آپ لے پاتے ہیں یہ جو میں نے ملٹی میڈیا کری تھی وہ بھی ونجی نے بولا جو جس پروڈکشن مونسون symphony اس میں میں نے پہلے دفے یہ پرائوگ کیا انترسٹنگ تھی مونسون کی اوپر different moods of monsoon اس کا اوپر یہ theme تھا تو میں نے کھالی visuals لی کی الگ الگ مونسون موڈز کی اس کا opening visual تھا کی ایک lotus leaf پر raindrops are falling اور اس کا جو آواز ہے تک تک you know that sound so I have there is no music کچھ موسیق نہیں ہے اس کامپوزیشن میں لیکن وہ جو تپ وہ جو sound ہے پتو پر بارش کی بودھ گرنے کی اس کو میں نے metronome طور سے use کیا اس میں کچھ movements نہیں ہے پیچھے visuals چل رہے ہیں اور تین dancers انہوں جس کا خالی انہوں foot highlight ہے foot میں light ہیں اور اس میں بھی میں نے تین پرکار کے گھونگرو use چھوٹے گھونگرو جس میں چن 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 بہت پتلے آواز آتے ہیں اور third dancers was just no گھونگرو اس کا جو stage میں جو tapping sound so it not it created a beautiful different kind of soundscape and that whole visual was interpreted just through the footwork through rhythm so it was a very interesting very interesting composition موسیقی 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 تھی اور سکھتے اپیسوڈ یہ تھا کہ کنٹمپوری ڈانس ان انڈیا کہ کس طرح سے کنٹمپوری ڈانس ہو رہے ہیں آپ کے کچھ اور اپنے ہیں شرمشتہ جی جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا شرمشتہ جی آپ کی مراکات میرے سے ہمارے ایک common acquaintance نے کرائی تھی مسٹر سنجیب بھارگو جو بہت اچھے فیسٹیولز کراتے ہیں جس میں سے انانیا ڈانس فیسٹیول ہوتا ہے پرانے کے لئے پہ بہت زبردست فیسٹیول آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ میں نے کبھی پہلے کتھک ڈانس کے ساتھ کولابریشن نہیں کیا تھا حالانکہ ہمارا جو گروپ ہے ادویتا اس میں اپنے ٹائپ کا ہم فیوجن موسک ضرور کرتے ہیں جس میں کلاسکل اور ویسٹرن کو مکس کرتے ہیں اور میرا بیکگراؤنڈ ویسٹرن موسک میں زیادہ ہے شرمیشا جی ایک چیز میں آپ کے بارے میں بولنا چاہوں گا آپ کا ویجن بہت گرانڈ ہے آپ کو کافی کافی چیزیں سمحالنی ہوتی ہیں ڈانس کی کوریوگریفی جو سٹیج کا لک ہے لائٹنگ موسک اور آپ کافی اچھی طریقے سے ساری ان ایلیمٹس کو ایک ساتھ جوڑ کے آپ اپنا پریزنٹیشن کرتی ہیں جس طرح آپ اس کو کوریوگرافر پلان کرتی ہیں I think it's really unique and very amazing and it's something جو جو صرف کتھک کے چاہنے والے نہیں اور بھی audiences آکے دیکھ کے پسند کر سکتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آگے دھیر سارے اور ایسے پروگرامز کوریوگراف کریں اور پورے ورل میں ان کو پریزنٹ کیجئے اور really I just wish you all the best آج سے لگ بھگ ساتھ اٹھ سال پہلے میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا ICCR کا Malhar festival تھا کمانی میں that time I was there to help you at the back stage I was just a beginner student میں کتھکینڈرکی اور اس وقت جو بھی میں نے دیکھا تھا بڑی من میں اچھا تھی کہ میں بھی کبھی آپ کے گروپ کا حصہ بنوں اور آپ کے ساتھ کام کر سکوں میری وہ منیشہ پوری ہوئی اور اتفاق سے وہ بھی ICCR کے Malhar festival کے لیے ہی جو ہم نے آزاد بابن میں پر فارم کیا تھا that was my first show with you اور آپ ہر چیز پہ کتنے ان ڈیٹیل دھیان دیتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ چھے ساتھ پروڈکشنز کیے الگ الگ چاہے وہ رویندرانات ٹائگور ہو چاہے وہ شیلی ہو چاہے وہ باک یا ویوالدی کا ویسٹرن میوزی ویسٹرن کلاسیکل میوزی ہو چاہے وہ سوفی میوزی ہو چاہے وہ ترہندرسان اپنا کتھک کلاسیکل میوزی کیا پیٹ کتھک رناؤن کوریوگریفر یو آر اپکورس ایک دن آپ کا نام اور اس فیلم میں بھی اتنا ہی اور روشن ہو یہ میں آپ کے لئے ویش کروں گی اور آپ کو اپنے زندگی میں بہت ساری یش اور کرتی ملے یہی میری آپ کے لئے دعائیں ہیں oh sweet that's really sweet چاہے گے well again as I say I'm touched Abhishek ایک talented musician ہے composer Abhishek اور ان کے دو ساتھی Ujhwal اور سوہل یوسف خان یہ تینوں مل کے میرے last دو production کے میوزک کرے تو بہت مزہ آتا ہے ان کا ساتھ بکز وہ بھی کافی بہت not only talented they're very involved ایک تال میل بیٹھنا بہت important ہے تو وہ بھی ہمارے language سمجھتے ہیں میں بھی ان کے language سمجھتی ہوں تو مزہ آتا ہے کام کرنے میں and Vidya Gauri is a very talented dancer بہت ہی talented dancer ہے تو انہوں نے جیسے بولا کہ ایک سوچ میں چاہتی ہوں کہ میری choreographie جو ہیں اس میں ایک individual سوچ نظر آئے آتی ہے نظر آتی ہے آپ columnist بھی رہی کافی کچھ لکھتی رہی اور آپ نے ان مددوں کو اٹھایا ان کے ذریعے جن کو لوگ عام طور سے سمبود نہیں کرتے کچھ بدلاو دکھا اس کے بات کہیں to be very honest نہیں میں اتنی بڑا کوئی کہوں columnist میرے column پہ اتنی زور نہیں ہے کہ بس column کے لکھنے سے میں بدلاو لاؤں گی لیکن اتلیس لوگوں میں کچھ awareness تو آنے چاہیے سوچنے پر آپ نے لوگوں کو مجبور کیا I don't know لیکن اس کے response لگتا ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں راجنیت میں آنے کے باد شرمشتھ مکھر جی جو ایک بہت بڑی جگہ بنا چکی ہیں تو کلاکار پیچھے تو نہیں چھوٹ جائے گا بلکل نہیں لیکن دیکھئے یہاں بکز راجنیت جو ہے it's a mission it's not a job or it's not a profession it's a mission تو اس میں full 24 7 dedication آپ dedicated ہونا پڑتے ہیں تو مجھے یہ ضرور بتائیے چلتے چلتے کہ filmیں آپ نے ضرور دیکھیں آپ کو بہت پسند رہی ہیں آپ جب میرا یہ شو شروع ہو رہا تھا تو کوئی اگی جو آپ بہت پسند ہو ہماری آرڈنس کے لئے پولٹکس میں آنے کا بہت ایک گی تھی میرے لئے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں اور اس کو میں اپنا من میں گنگنا نہیں پاؤں گی کیونکہ گلہ بہت خراب ہیں لیکن اس کو شبد ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی بات کو کیونکہ بہت پچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی بات میں کہیں بھی اتن جائے رہنا پچھ تو لوگ کہیں گے لوگ کا کام ہے کہنا شروع 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 شخصیت میں آئیں اور ہم لوگوں کے بیچ یہ وقت گزارا آپ کا بہت شکریہ شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہے کچھ اور دابندہ ستاروں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اجازے دیجئے نمسکار آدھا سلسلہ